اس بیڈیو کے ماتیم سے ایچار کشوہا بدیارتیوں کی سمسیا اور ان کے سمادھان پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ بیڈیو ہر بدیارتی کو جروح دیکھنا چاہیے ہلو دوستو یونیک انسٹیوٹ میں آپ کا سواگات ہے آج ہم سب سے مہتپون بشے پر بات کرنے والے ہیں بشے ہے بدیارتی جیبن ان کی سمسیا سمادھان اور شفلتا بدیارتی جیبن بہت مہتپون جیبن ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا آج ہم اس پر بات کریں گے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بدیارتی ہے کون اسکول کالجز میں آکار لیتا دیش کا بھوش ہے یہ وہی براشت ہے جس میں دیش کی شمست سمبھاؤنائیں بدمان ہیں یوں کہیں بدیارتی ہی سب سے زیادہ چنتنسیل اور مننسیل ہے اور بھوش کی سمسیاوں کا سمادھان بھی ہے صحیح ارثوں میں کہا جائے تو بدیارتی جیبن ہی دیش کے اور کشی ویکتی کے بھاگ کو تراشنے کا انتیم اوشار ہے اور اگر اسے سب سے بنچت کر دیا جائے یا وہ اپنی گلتی سے سویم سب سے بنچت رہ جائے تو دیش کا بھوش کیا ہوگا ہم انمان لگا سکتے ہیں جس دیش کا یوبہ جس دیش کا بدیارتی اپنے کیریئر کا چناؤ اپنی مجبوری میں کرتا ہو جہاں اس کی پشند اور چھمتا کا دھیان نہ رکھا جائے اس دیش کا بھوش اچھا نہیں ہو سکتا اس لیے ہم سب کا پریاسیہ ہونا چاہیے کہ چھاتر نرمان سے راش نرمان کی دشا میں محنت کرنا ہے تاکہ ایک بدیارتی کی ہر شمشہ کا سمادھان کر اسے اس کی صحیح منجل تک مہنچانا اسے اس کے مارکشے بھٹکنے نہ دینا تاکہ وہ جندگی میں ایک بھاوی ناغرک بن کر اس دیش کے کام آ سکے یہاں ہم سب کا ادیش ہونا چاہیے خاص کر اس ویڈیو میں میں آج بات کرنے والا ہوں ہمارے بدیارتیوں سے کیونکہ بدیارتیوں پہ کوئی زیادہ بات نہیں کرتا یہ ہے ویڈیو ایرست کلاس سے لگا کے اوپر کے بچے دیکھیں ان کے نیچے والے بچوں کے لیے نہیں ہے ان سے نیچے والے بچوں کے لیے میں الگ ویڈیو بناوں گا اس ویڈیو کو ماتا پتا بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک اچھا بدیارتی کیا ہوتا ہے ایک اچھا بدیارتی وہ ہوتا ہے جو پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے بیوہار میں اچھا ہوتا ہے اور جس میں سمبھونہ پرلکشت ہوتی ہیں وہ ہے ہونہار ہوتا ہے اس میں سمبھونہ پرلکشت ہوتی ہیں کہ وہ ہے دیش میں اس دیش کے سماج کے دنیا کے کام آئے گا اسے ہم اچھا بدیارتی کہتے ہیں اور آج بدیارتی کو دیکھ کر یہ انیمان آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہے اچھا بدیارتی ہے یا نہیں بیسکلی ایک پرانی کہابت ہے اور ایک اس لوگ ہے جس کو ہم بولتے ہیں کاک چیشٹا بکو دھیانم سوانے نندرہ الپہاری گرہ تیاغی بدیارتی پنچ لکشنم کوئیے کی طرح چیشٹا ہو کتے کی طرح نیند ہو الپہاری ہو گرہ تیاغی ہو وگلے کی طرح دھیان ہو یہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ بہت پرانی بات ہو گئی پرندو یہ ہوگا کیسے پہلے بدیارتیوں کی سمجھ سیاں پہ تو بات کرو جہاں تک میں نے اپنے جیبن میں میں بھی بدیارتی رہا میں کوئی اوپر سے آسمان سے نہیں آیا میں بھی بدیارتی رہا میں نے اپنے جیبن میں جن سمجھیاں کا وشلیشن کیا جو سمجھیاں میرے سامنے آئیں ہو شکتہ ہے وہی سمجھیاں بدیارتی کی ہو سکتی ہیں اور ان پر ہمیں کس پرکارشے سمدھان کرنا ہے سب سے پہلی جو سمجھیاں ہے پڑھائی سمجھ میں نہ آنا اگر بدیارتی کو پڑھائی سمجھ میں نہ آئے تو کچھ بھی کر لو وہ اچھا بدیارتی نہیں بن سکتا اب بدیارتی کو پڑھائی سمجھ میں کیوں نہیں آتی اس کے لئے بدیارتی سمجھ میں جمعیتار ہے کیونکہ اس کے ویشک کونسپ کلیر نہیں ہوتے اگر کسی بدیارتی کا ویشک کلیر نہیں ہوگا تو اس کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے لئے بدیارتی کو جروری ہے کہ اپنے سکچکوں سے بار بار پوچھے بھلے کتنے ہی بار اسے سرمکہ سامنا کرنا پڑے کتنی ہی بار انسلٹ ہو جائے اسے بار بار پوچھنا ہے وہ اس بات کی پروہ نہ کرے کہ میرے سہ پاٹی کیا کہیں گے کیونکہ آپ سب ہی ایک ہی ناؤ میں سوار ہو کر اپنی جندگی کی نیا کو پار لگانے کے لئے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے آپ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا کہیں گے لوگ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ اس بات کو بھول جائیے کہ کوئی کچھ کہے گا پوچھنا ہے نمبر دو ریگولر اسکول اٹینڈ کرنا ہے جب آپ تین دن چار دن اسکول نہیں جاتے تو پانچ بے دن ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اسکول نہ جاتے ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ میں ڈپریش ہو جاتے ہیں ہمیں اسکول جانے کی اکشہ نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے سب کچھ بہت آگے نکل گیا ہوگا جن بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے نمبر تین انیسا سرلی چیزوں میں فسنا ہم انا وسیق پرتش پردھا میں پڑ جاتے ہیں کوئی بچہ اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے کسی گاڑی سے آتا ہے اس کے پاس مہنگا موبائل ہے تو ہم بھی اس پرکار کی برابری کرنے کا سوچتے ہیں دوستو یہی سب چیزیں پانے کے لیے تو آپ نے پڑھائی کرنے کا چناؤ کیا ہے یہی سب پانے کے لیے کچھ لوگ اپنی منجل سپنوں میں پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی منجل پانے کے لیے درن نشہ اور سنکل پر محنت کا مارک چنتے ہیں کیونکہ دو پرکار کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں امیر اور گریب اگر آپ امیر ہیں تو امیر کے لیے سکشہ ابھوشن ہے اور گریب ہیں تو آسرہ پرداتا ہے اور اس کے بعد آپ کی بھی امیر ہو جانے کی سنبھاب نہ ہے اس لیے آپ اس میں نہ پڑھیں کسی پرکار کی تلنا میں کسی پرکار کی شاررک بنابٹ کے انتر میں نہ پڑھیں چھوٹے کچھ دمبے کچھ پتلے کچھ موٹے ان چیزوں میں تلنا نہ کریں بس آپ قود دے سننے چاہیے پڑھائی کا نمبر تین جو تیسری سمسیاں ہے وہ ہے اناوشک سمسیاں آپس کی لڑائیاں اسکول میں بچے آپس میں لڑائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے مارنے کی یوجنہ بناتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں ان کو یہ ہے اور اس پرکار کی یوجنہوں کا سیدھا اثر ان کی پڑھائی پر پڑھتا ہے اس میں ہم گھر کی لڑائی اور پریشتیوں کو بھی سامل کر سکتے ہیں ماتا پتا کے آپس کے جھگڑے محلے پڑوس کے جھگڑے بہن کی سسرال میں بھائی کی سسرال کے جھگڑے یہ بچوں کو پربابت کرتے ہیں اسی پرکار بچوں کو ان سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے اور اس میں جادہ دماغ نہیں لگانا چاہیے میں مانتا ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ چنتلسیل اور مننسیل اگر کوئی ہے تو وہ بھی دیارتی ہے اس کے اندر دنیا کی ساری چھمتائیں اس کے اندر اتنی چھمتائیں ہیں کہ وہ ساری دنیا کی سمسیاؤں کا سمادھان کر دینا چاہتا ہے لیکن اس کے لئے اس کی عمر ابھی انکول نہیں ہے مہان آدمی تو آپ بنو گے لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ مہان آدمی بننے سے پہلے آج آپ مہان اسٹوڈنٹ بنیے آج مہان بچہ بنیے ایک بچہ بھی تو مہان ہو سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ بھی تو مہان ہو سکتا ہے آج آپ کو مہان اسٹوڈنٹ بننا ہے نمبر اگلا سمجھ سیاہ کا وہ ہے موبائل جیسی چیزوں میں الہج جانا دوستو آپ موبائل جیسی چیزوں میں مت الہجیے یہ تھوز سفلتا نہیں ہے تھوز سفلتا وہی ہے جسے کہتے ہیں نوکری جسے کہتے ہیں وزنس جسے کہتے ہیں کوئی کلام پارنگت ہو جانا بار بار موبائل چیک کرنا کتنے لائک ملے کتنے کمنٹس ملے کس نے شیئر کیا کتنے ٹک ٹاک پر فالوور ہیں دوستو یہ نقلی سفلتا ہے یہ ریت کا محل ہے یہ کب ڈہ جا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا اسٹوڈنٹ سے نبیدن ہے کہ وہ اس پرکار کی چیزوں میں ناول جا ہے جیبن کا پچھتر پرشنٹ جو سمیہ ہے آپ کو اسی پرکار کی چیزوں میں گجارنا ہے پریوار کے ساتھ گجارنا ہے ابھی آپ کے پاس اٹھارہ سال کا سمیہ ہم زیادہ تر پچیس سال تک پڑھتے ہیں جس میں سے سات آٹھ سال تو ایسے نکل جاتے ہیں جب ہم نے ہوس نہیں سمالا رہتا اور اس کے بعد کا جو سمیہ ہوتا ہے وہی تو ہم کو پڑھنا ہے تو سارے اسٹوڈنٹ اس بات کو دھیان رکھیں گے کہ ٹھوس سفلتا کی اور پڑھیں گے اگلی جو بات ہے جس میں بچے فس جاتے ہیں وہ ہے اسلیلتا کچھ ان کے متر ہیں ان کو اسلیل حرکتوں میں فشا دیتے ہیں اور بچے اسلیل چیزوں میں بہت روچی لیتے ہیں اسلیل ساہت پڑھنا اسلیل پکچر دیکھنا اسلیل چتر دیکھنا یہ اسلیل ہوتا ہے کیونکہ آپ ان چیزوں میں روچی لیتے ہو جب بھی آپ جس چیز میں روچی لوگے آپ کا دماغ اسی دسامیں کام کرنے لگے گا اور اسی پرکار کے دلدل میں آپ فستے چلے جاؤ گے ایسے لوگوں سے آپ دوری بنا کے رکھئے جو آپ کو اس پرکار کی باتیں بتاتے ہیں جو اس پرکار کی چیزوں کے لیے آپ کو پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں کرنے کی آپ کی عمر انکول نہیں ہے اگر آپ نے اپنی ارجہ کا پریوگ اگر دیش کے نرمال کی وجہ ایسی چیزوں میں کر دیا تو آپ کا جیون تو خراب ہوگا ساتھی دیش کا بھوش بھی خطرے میں ہے اس لیے بچوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جو ارجہ ہے اس ارجہ کا پریوگ اپنے بھاوی کیریئر کے لیے پریوگ کرنا ہے اپنے بھاوش کے لیے کیونکہ ارجہ سب کے پاس برابر ہے نرمال ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم اس ارجہ کا کس دسامے پریوگ کرتے ہیں میری سب سے یہی ریکیسٹ ہے اپنی ارجہ کا سنچے کر کے رکھیں یہ بھاوش میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے سامانے والی ہے آپ کو اگلی جو بات ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اسکول کالجز کے ٹائم بپریت کے پرتی آکرشن اس کا مطلب ہے لڑکا لڑکی کے پرتی اور لڑکی لڑکے کے پرتی آکرشت ہو جاتی ہے دو ایک دوسرے کے پرتی آکرشت ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر گھٹنے والی ایک دب انبھوتی ہے ایک دب گھٹنا ہے ایک دیوی گن ہے جو ہمارے اندر پرکٹ ہو رہا ہے پرندو مائی ڈیئر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی عمر کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں چاہے وہ کالے ہوں موٹے ہو لنگڑے ہو سب کے اندر یہ ہوتا ہے سب اپنے حساب سے اپنے جیسے کسی پارٹنر کو دیکھتے ہیں اور منہی من اس سے جسے وہ پیار کہتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں لیکن دوستو یہ پراکرتک گھٹنا ہے یہ آپ کے سریر میں ہارمون کے چینج ہونے کے کارن ہوتی ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی سے پیار ہو رہا ہے اور میں پیار میں ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو اپنے مارگ سے بھٹکانے کے لیے آپ کی پرکچھا لیتی ہیں اور یہ بھی آپ کی ایک پرکار کی جنگ ہے یہ بھی آپ کی ایک پرکار کی پرکچھا ہے جو آپ کو آپ کے مارگ سے ڈگا دینا چاہتی ہے جو آپ کو آپ کے مارگ سے ہٹا دینا چاہتی ہے جب بھی آپ اچھے کام کرتے ہو تو اس میں بادھائیں آتی ہیں اگلی تو فرنڈز اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایک نورمل گھٹنا سمجھیں اور اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی تیاری کرنے کا عوششتہ نہیں ہے کچھ لوگ لڑکے مجنو بن جاتے ہیں لڑکییں لیلہ بنی گھومتی ہیں مجنو بن جاؤ لیکن سجنو بننے کا مجھ سوچو اور لیلہ بن جاؤ لیکن رانی لکشمائی بننے کا مجھ سوچو کہ ہم سادی ہو جائے تو رانی کی طرح سادی کر کے چلے جائے کسی کے گھر میں لکشمی کی طرح رہے ہیں اور پھر کام کر کر کے بائی بن جائے وہ تو جندگی بھر کرنا ہے لڑکوں کو بھی اگر کچھ نہ کر پائے تو مٹر چھیلنا ہے اپنے اچھے بھوش کے لیے کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو سمادھان ان ساری چیزوں کا سمادھان کیا ہے آپ کی دنچریاں میں کون سی باتوں کو جوڑو گے تو آپ کو سپلتا ملے گی سب سے پہلے آگیا پالن آپ کو اپنے ماتا پتا اور گروہ کی آگیا کا پالن کرنا ہے اس لیے کہتے ہیں مات پتا اور گروہ کی بانی بنا بیچار کرے سبجانی ماتا پتا اور گروہ جو بھی کہتے ہیں اسے آنکھ بھی کر کے مان لیجئے کیونکہ وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں اگر آپ ریگولر اسکول جائیں گے تو وہ آگیا پالن کے انترگتی آئے گا نمبر دو روج جب بھی پڑھیں اپنی ٹیبل پر ایک ہی کتاب ہونا چاہیے اس کا مطلب بہت سارے بیچاروں میں ایک ساتھ نہیں الجنا ایک ساتھ ایک ہی سمجھ سیاہ کا ہم سمادھان کر سکتے ہیں جب بیس کتاب لے کے بیٹھو گے تو کونسی پڑھی جائے کونسی نہ پڑھی جائے اس لیے ٹیبل کے اوپر ایک ہی کتاب آپ کو رکھنا ہے جب اس کو پڑھ لو تو پھر دوسری کتاب لے کے آئیے نمبر تین ہمیشہ اپنے دماغ کو پوجیٹیف بیچاروں سے چارج کرو سوچو کہ میں کلیکٹر بن جاؤں گا تو کیسا لگوں گا میں انجینئر بن جاؤں گا تو کیسا لگوں گا جب میں لالبتی والی گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں گا تو کیسا لگوں گا جب میں سینہ کا کمانڈر بن جاؤں گا تو کیسا لگوں گا جب میں ایک سکھک بن کے بچوں کو پڑھاؤں گا تو میں کیسا لگوں گا اس پرکار دھنات مک بیچاروں سے اپنے دماغ کو روز چارج کیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں بیسا ہو جاتے ہیں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے نمبر تیسرا روز ایکسرسائج جرور کیجئے روز کسرت جرور کیجئے زیادہ نہیں پندرہ میٹ جرور کسرت کیجئے میں آپ کو بارڈی بیلڈر بننے کی بات نہیں کہہ رہا کی بارڈی بیلڈر بن جائیے پر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں آپ سے کہ روز کسرت کرنے سے آپ کا من ایک آگرچت ہوگا نمبر نیکسٹ جو ہے آپ کو روز بھگوان کی پوجا کیجئے روز جب بھگوان کی پوجا کریں گے تو اس سے یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ کو بھگوان کی پرابتی ہو جائے گی پر آپ کا من کانسنٹریٹ ہوگا کم سے کم پندرہ میٹ تو بھگوان کی پوجا کیجئے آپ نمبر نیکسٹ ہے جو اسلیل بچار رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیے ہم جس چیز میں روچی لیتے ہیں اس چیز میں ہم پھستے چلے جاتے ہیں گڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے سمادھان ہم کو نہیں ملتے ہیں انڈرسٹین یہی سب باتوں کو اپنے جیبن میں پھالو کیجئے گا موبائل جیسی چیزوں میں کم لگیے گا دنیا کی کوئی بھی سفلتا کٹھن بسرم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے انہی شب کامناہوں کے ساتھ بہت بہت دھنباد بیسٹ آب لگ